زبلپور میں دیر رات ایک چلتی کار میں اچانک ہی آگ لگ گئی گھٹنا کے بعد کار میں سوار لوگ باہر نکلے اور کار میں لگی آگ کو بھجانے کا پریاس کیا اس دوران اس تھانیے لوگوں نے ترنت ہی دمکلوی بھاگ کو سوچنا دی موقع پر پہنچی فائر کی ٹیم نے کار میں لگی آگ کو بھجایا بتایا جا رہا ہے کہ منڈل نوازی راہل رائے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی کام سے زبلپور آئے ہوئے تھے رویوار کی رات کو جب وہ واپس منڈل کی طرف جا رہے تھے اس دوران کینچویتر کے پاس اچانک ہی ان کی کار میں آگ لگ گئی اچھی بات یہ ہے کہ اس سمیہ رہتے کار میں سوار سبی لوگ باہر نکل گئے جس کے چلتے کسی بھی طرح کی زنہانی نہیں ہوئی کارچالک راہل نارائے نے بتایا کہ وہ منڈل میں رہتے ہیں اور کسی کام سے زبلپور آئے ہوئے تھے رات قریب نو بجے جب وہ واپس منڈل کی طرف جا رہے تھے اس دوران کار میں لگی بیٹری کے پاس شورٹ سرکیٹ ہوا اور آگ لگ گئی سڑک کے کنارے گھوم رہے ہیں کچھ لوگوں نے ترنتی کار کو رکھوائے اور بتایا کہ کار میں آگ لگ گئی جس کے بعد سڑک کنارے کار کو کھڑا کیا گیا رہل کا کہنا تھا کہ سمبھافتہ بیٹری میں شورٹ سرکیٹ کے چلتے ہی یہ آگ لگی ہے واجثہان یہ لوگوں نے ترنتی دمکل ویواغ کو کار میں آگ لگنے کی سوچنا دی یہ سپٹ گاڑی تھی آگ لگنے کی سوچنا ہم کو نو تیس پر ملی اور تتکال ہم نے ایک فائر بہاں روانہ کیا اور جا کر دیکھا کہ آگ بہت زیادہ لگی ہوئی تھی ترنت ہم نے آگ پر کابو پایا اور یہ اپنا شیواجی گراؤنڈ جو ہے وہاں پر ایک چوک ہے جس کو گن چوک سے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر یہ گار میں آگ لگنے کی نورگٹنا ہوئی یہ روہت رائک مالک کا نام ہے گاڑی سپٹ گاڑی تھی سورین راجبود بول رہا ہوں سورین راجبود بول رہا ہوں